اسلام علیکم لزیز دستخان وریش چانل پر سبھی پیارے ویور سسکائیورز آنے والے سبھی پیارے سسکائیورز فین کو تہدیل سے خوش آمدید تو آپ میرے ہاتھوں کی بہت بار بریانی ٹرائی کیوں گے ایک بار میری امی کا ہاتھوں والی بریانی ضرور ٹرائی کی جگہ کافی پرانی ریسپی ہے اور میرے گھر میں اسی طرح سے بریانی بنائی جاتی ہے بہت ہی لزیز بنتی ہے کلکتہ بریانی تو خاص کر یقنی کے ساتھ تیار کی جاتی ہے بھر یہ یقنی میں تیار نہیں ہوتی ہے اور میری امی اسی طرح سے بریانی بناتی تھی ہم لوگ اپنی امی سے کھانا بناتی تھی اور بہت ہی لزیز کھانا میری امی بناتی تھی ابھی وہ نہیں بناتی کیونکہ کافی بیمار رہتی ہے اور ایج بھی ہو چکا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اپنی امی کے ہاتھوں والی بریانی دیکھا جائے اور آپ بھی سیکھ لیجئے میری امی بریانی کیسے بناتی تھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایک ہی مانی بہت ہی زبردست بریانی بنے گی اور یہ بریانی سرسو کو تیل میں تیار کی جاتی ہے میری امی سرسو کو تیل میں بریانی بناتی تھی لاش میں گھی تھوڑا سا ڈالتی تھی تو یہاں پر سرسو کو تیل میں دو سو گرام لی ہوں جب تیل اچھی سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر پیاز زیادہ ڈالنا ہے یعنی کہ دو سو گرام پیاز ہونا چاہیے میں پیاز کم یوز کرتی ہوں بہت اس ریسپے بھی پیاز زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ آدھا پیاز کو فرائی کر کے نکال لینا ہے آدھا پیاز میں چکن کو بنانا ہے اور یہ بریانی چکن بریانی ہے تو پیاز کو میں ڈال دی ہوں تیل کے اندر اور اسے فرائی ہونے دیتی ہوں سرسو کو تیل والی بریانی بہت ہی تیشٹی بنتی بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا جب تک پیاز ہمارا فرائی ہو رہا تو یہاں پر کچھ مسالے تیار کر لیتے ہیں جیسے کی ایک چھوٹا سو بال میں half table spoon بریانی مسالہ میٹ کی ہوں اور اس بریانی مسالہ کا link description box میں چیک کر لیجے گا ایک table spoon بھر کے لال مرچ پاڈر یہ تیخی والی مرچیں اور سارے مسالے میں گھر پہ ہی تیار کرتی ہوں تو اس لئے آپ کو مسالہ کلر جیسا دیکھ رہا ہوگا دو table spoon بھر کر لہسن کا پیسٹ اور دیر table spoon ادرک کا پیسٹ اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ اس بریانی کو ضرور try کیجئے گا پیاز کو ہمیں fry کر لینا ہے dark brown ہونے تک تو پیاز یہاں پر ہمارا فرائی ہو چکا ہے کافی crispy پیاز بھی fry ہوا ہے تو آدھا پیاز کو یہاں پر نکال دینا ہے اور آدھے پیاز میں چکن ڈال دینا ہے چکن یہاں پر میں 1 kg لے رہی ہوں اور 1 kg چکن ہے یہ چکن کو اچھے سمیں پہلے سے دھو کر رکھی تھی چکن کو پیاز کے ساتھ 3 سے 4 منٹ ہائی فلم پر fry کر لینا ہے ایسا کرنے سے چکن کا جو اس میلے وہ کم ہو جاتا ہے اور چکن میں ٹیسٹ بھی اچھی سے آ جاتی ہے تو آپ چکن کو اس طرح سے ضرور try کریں تو میری امی کے ہاتھوالی بریانی ہے ضائع کا بہت ہی زبردست ہوتی ہے تو بنا کے ایک بار ضرور بتائیے کہ مجھے آپ کو یہ بریانی کیسی لگی چار منٹ ہو چکا ہے چکن کو ہائی فلم پر fry ہوتے ہوئے اب یہاں پر نمک ایٹ کر دینا ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور ساتھ میں جو تیار کیا وہ مسالہ تھا وہ بھی ڈال دینا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد اب فلم کو یہاں پر میڈیوم رکھنا ہے میڈیوم فلم پر چار سے پاس منٹ مسالہ کو اچھے سے چکن کے ساتھ بھون لینا ہے اس سے چکن کے اندر ٹیسٹ بہت اچھی آ جاتی ہے اور یہ جو چکن نے بہت ہی سلو کک کیا جاتا ہے بہت سلو میرے امی تو بہت سلو کک کرتی تھی میں نے جتنی بار بھی بریانی بنائی ہے جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کیوں سارے ویور سبسکرائبرز دیکھتے ہیں اور کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کی بریانی بہت اچھی بنتی ہے بٹ مجھے میرے ہاتھوں سے زیادہ میرے امی کا ہاتھو والی بریانی کے جائے کا بہت پسند ہے تو میں سوچی کہ کیوں نہ یہ ریسی پی آپ سبی کے ساتھ شیئر کیا جائے تو میں اس لئے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنا کے ضرور بتائیے گا تو اس چکن کو پکتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ اور میں اسے پکا لوں گی اور اس چکن کے اندر ایک زرہ بھی پانی کے استعمال نہیں ہوتا ہے تو آپ بھی جب بھی بنایے گا تو بلکل مت کیجئے گا دو دو تین تین منٹ پر اسے اس طرح سے چیک کرتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے تو اس چکن کو میں دو سے تین منٹ اور پکا لوں گی تو جب تک ہماری چکن بن رہی ہے تو میں چاول دیکھ لیتی ہوں اور یہاں پر میں بریانی باسمتی رائیس لی ہوں اور میں بتا دوں کہ میری امی جب بریانی بناتی تھی تو ایک طرح کا چاول آتا تھا کھول گتا میں باسکاٹی چاول بولتے تھے اس وقت اسی سے بریانی بنای جاتی تھی اور میری امی بھی باسکاٹی سے بناتی تھی اور وہ جب چاول ہے اس کے بھی بریانی بہت اچھی بنتی ابھی بھی ملتی ہے وہ چاول بات ابھی لوگوں سے نارمل گھر میں یوز کرتے ہیں بات اس وقت اسے بریانی میں یوز گیا جاتا تھا پچاس ساٹھ سال پہلے تو یہاں پر میں اس گلاس سے ڈھائی گلاس چاول لی ہوں چاول میں ون کےجی نہیں لی ہوں اور اسے میں اچھے سے چار سے پاچ پانی دھولوں گے اسے میں پھولنے کے لیے رکھ دوں گی تو جب تک ہماری چاول پھول رہی ہے ہاں پر میں چکن بنا لیتی ہوں چکن کو پکتے ہوئے لو ٹو میڈیم فلم پر سات منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہمیں آلو ایٹ کر دینا ہے تو آلو میں میں پہلے سے کلر لگا کے رکھی تھی جیسے میں بتائی کہ یہ میری امی کے ریسیپی ہے تو میں بلکل انہی کے سٹیل میں اس بریانیوں کو بنا رہی ہوں تو آپ ضرور بتائی گا اور اس کے بعد میں اپنی دادی کا ہاتھوالی بریانی کے ریسیپی ضرور شیئر کروں گی وہ بھی بہت زبردست بریانی بناتی تھی بٹ ان کا بھی طرقہ بہت ہی ڈیفرینڈ تھا اور بہت ہی ایزی بھی تھا تو آلو کو چکن کے ساتھ میں پکنے دوں گی اور اگرم سلو فلم پر اسے میں پکا رہی ہوں تو آلو چکن کو پکتے ہوئے ابھی صرف 6 منٹ ہوئے ہیں اگرم لو فلم پر اور جیسے میں بتائی کہ اس چکن کو آپ کو اگرم سلو سلو کوک کرنا ہے جتنا سلو آپ اسے کوک کریں گے تو چکن آلو کے اندر زائے کا بہت ہی زبردست آئے گا تو اچھے سے چکن آلو کو میں پھر سے مکس کر دے رہی ہوں اور اسے پاس سے 6 منٹ چکن کو میں پکنے دوں گی تو فائنلی یہاں پر ہمارا جو چکن آلو ہے اچھے سے پک چکا ہے دیکھ لیں یہ بہت زیادہ آلو جو چور نہیں ہوا ہے اور اس کے اندر ایک زرابی میں پانی نہیں ڈالی تھی چکن کا جو پانی تھا اسی سے یہ چکن پکا ہے آلو بھی پکا ہے اور آلو چکن ہمارا اچھے سے صاف بھی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہمیں دہی ایٹ کرنا ہے دہی ڈال کر پکانا نہیں ہے تو یہاں پر میں 200 گرام دہی لے رہی ہوں ہاں 200 گرام دہی ڈالنا ہے میں دہی ہمیشہ کم استعمال کرتی ہوں اپنے ریسیپی میں بہت اس ریسیپی میں بھی دہی آپ کو زیادہ استعمال کرنا ہے تو یہاں پر میں 200 گرام دہی لے رہی ہوں اور یہ نارمل دہی ہے بہت زیادہ کھٹی دہی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر نیمو امو کا بلکل استعمال نہیں کرنا نہ ہی ماوہ کا استعمال کرنا ہے تو یہ ریسپی میری امی کے ہاتھوں والی ہے تو جیسے وہ بناتی تھی میں وہی پروسیس یہاں پر استعمال کر رہی ہوں دہی ڈال کر فلم کو بند کر دینا ہے پکانا نہیں ہے تو یہ ہمارا جو چکن آلو ہے پک چکا اسے میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں تو اس چکن آلو میں جو آپ یہ اخنی دیکھ رہے ہیں یعنی کہ گریوی دیکھ رہے ہیں شروع دیکھ رہے ہیں یہ دہی سائی ہے اس کے اندر میں پانی ایک ذر بھی نہیں ڈالی تھی آپ کو بھی نہیں ڈالنا ہے بس دہی ڈال کر اچھے سے چکن آلو کو ملا دینا ہے اور فلم سے نیچے اتار لینا ہے دہی ڈال کر پکانا نہیں ہے اس بات کا خیال ضرور کریں گا اب یہاں پہ میں بریانی مسالہ استعمال کروں گی ہاف ٹی سپون کے لگ بگ زیادہ ابھی نہیں ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اور بریانی مسالہ ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ میں ہاف ٹی سپون کیورا وارٹر ڈال رہی ہوں خوشبو کیلئے اور یہ جو کیورا وارٹر نہ کافی سٹرونگ فلیور ہے اس لئے زیادہ یوز نہ کریں اگر آپ کو خوشبو زیادہ پتھن ہے تب ہی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ٹی سپون بھار کر روز وارٹر ڈال رہی ہوں اور ایک ایسنس اور بھی استعمال کر جاتا ہے بریانی مسالہ کلکتہ بریانی میں وہ ہے مگلے میٹھاتا اور یہ ڈیئر برانڈ کا ہے یہ ایک دم اوریزنل مگلے میٹھاتا رہے بہت ہی خوشبو ہوتی اس کے اندر اور یہ ہی برانڈ کا استعمال بہت سالوں سے کیا جاتا ہے تو پاس سے چھے ڈروپ کافی ہے بہت اچھا اس میں فریور اور خوشبو آتی ہے تو اسے میں ڈھک کے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں چاول پکنے کے لئے ہاں پہ میں پانی چڑھاتی ہوں اس کے اندر دو سے تین تیز پتہ چار ہری لائچی ایک بڑی لائچی پاس سے چھے لاؤنگ ڈالی ہوں اور ساتھ میں یہاں پر نمک ڈالنا ہے نمک ہمیشہ پانی کے ٹیسٹ کے گورڈنگ ڈالنا ہے تو نمک پانی میں ڈال کے پانی کو ٹیسٹ کر لیں جب پانی میں بول آنا شروع ہو جائے تب یہاں پر چاول ڈالنا ہے چاول میں ڈھائی گلاس لی تھی چاول کو بھینگے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے تو چاول کو فٹا فٹ سے ڈال دینا ہے اور چاول ڈال کو چاول کو ہمیں 80% تک کھوک کرنا ہے تو یہ 80% کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے تو وہ بھی میں بتا دی رہی ہوں جب پانی میں بول آنا شروع ہو جائے تو چاول ڈال دیں چاول ڈال کو پکا لیں اور جب چاول ڈالنے کے بعد جب دوبارہ پانی میں بول آنا شروع ہو جائے تو گھڑی دیکھ کر 7 سے 8 منٹ چاول کو پکایں تو چاول جو آپ کا ہے 80% کھوک ہو جاتا ہے اور یہ چاول پر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی چاول بہت جلدی پک جاتا ہے تو کوئی چاول پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ چاول کی قوالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو بیرانی جب بھی آپ بنائے تو اچھی قوالیٹی کا چاول استعمال کرے بیرانی کے لیے تو بیرانی آپ کی بہت اچھی بنے گی اور چاول بھی بہت اچھی سے پک جائے گا تو چاول کو پکتے ہوئے یہاں پر سات منٹ ہو چکا ہے ہائی فلیم پر اب فٹا فٹ سے چاول کو نکال لینا ہے چاول ہمارا 80% تک کوک ہو چکا ہے اور یہ پروسس جو ہے نا فٹا فٹ کرنا ہے کیونکہ یہ باسمتی رائس ہے اور باسمتی رائس جو ہوتے ہیں بہت جلدی چاول بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ سیلہ رائس میں بنا رہے ہیں تو بھی آپ یہ پروسس تھوڑا سلو کر سکتے ہیں کیونکہ سیلہ رائس جلدی چاول نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر جو آپ تیز پتہ دیکھ رہے ہیں وہ میں نکال دونے ہیں کیونکہ امی جب بناتی تھی نا جو بھی دالچین ہی رہتا تھا تیز پتہ لاؤنگ الائچی وہ سب کچھ بھی نہیں نکال دی تھی بہت صرف یہاں پہ میں تیز پتہ نکال دی ہوں اور اس کندر فوٹ کلر میں اپنی امی کے طریقے سے دے رہی ہوں میں تو ہمیسا لیکویڈ میں دیتی ہوں آپ دیکھتے ہوں گے ہر ویڈیو میں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اورنج فوٹ کلر کا پاورڈر لے رہی ہوں اس طرح سے سپرنگل کر دوں گی اور یہ جو فوٹ کلر ہے نا دیکھئے گووردن فوٹ کلر ہے بہت زمانے سے یہ کلر جو ہے نا کلکتہ میں چلا رہا ہے بہت ہی پرانا کلر ہے اور آج بھی بہت گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے تو میں تو نہیں کرتی ہوں میں تو یلو فوٹ کلر یوز کرتی ہوں جیسے میں بتائی کہ میری امی کے ہاتھ والی بریانی ہے تو میں سارا پروسز جو جو چیز وہ یوز کرتی تھے وہی چیز کا میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں اب یہاں پر جو فرائی کے پیاز رکھا ہوا تھا یہ بریستہ اسے اچھے سے یہاں پر میں فیلائک ڈال دی ہوں اور یہاں پر اوپر میں دودھ ڈالنا ہے تو دودھ یہاں پر میں گنگونا لی ہوں دودھ کیوں ڈالا جاتا ہے وہ بھی بتا دی رہی ہوں اوپر کا جو چاول ہے نا دم کے وقت تھوڑا سے کڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سوفٹ کرنے کے لیے دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اوپر دو ٹیبل اسپون گھیر ڈال رہی ہوں تاکہ جو ہمارا چاول ہے وہ کافی سوفٹ بنے اور چاول کا اندر ٹیشٹ بھی اچھے سا ہے اب اسے اچھے سمیں کور کر دوں گی اور اسے توے کو اوپر رکھنا ہے تو توا کافی گرم ہے اور ہائی فلم پر اسے نہیں رکھنا ہے جیسے کہ میں اپنے بریانی کو پہلے ہائی فلم پر رکھتی ہوں بعد میں لو فلم پر رکھتی ہوں تو ویسا پروسس یہاں پلائی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو چاول ہے ایٹی پرسنٹ تک پہلے ہی کوک ہو جکا ہے توے کوک پر اسے لو فلم پر تیس سے پیتالیس میرے تک رکھنا ہے اور یہ بریانی بن کے تیار ہو جائے گی جتنا سلو اسے کوک کریں گے بریانی بہت اچھی بنے گی تو فائنلی ہاں پر بریانی بن چکی ہے خوشبو ایکین مانی ہے بہت ہی زبردست آ رہی ہے تو امی جب بریانی کے دیکشی کھولتی تھی اتنی اچھی خوشبو آتی تھی کہ ہم نے سب بھائی بہن پلیٹ لے کے بیٹ جاتے تھے اور امی ڈائریکٹ پلیٹ میں بریانی نہیں نکالتی تھی ایک گملی آتی تھی اسٹیل کی چھوٹی سی گملی بولا جا سکتا ہے ہر گھروں میں پہلے وہی استعمال ہوتا تھا تو پہلے گملی میں بریانی نکالی جاتی تھی اور پھر بعد میں پلیٹ پلیٹ لے کے ہم نے سب کھاتے تھے تو وہ دن کافی یاد آتا ہے بہت یادگار دن ہے وہ کبھی لوٹ کے آنے سکتا ہے کیونکہ سب بہنوں کے شادی ہو چکی سب اپنے گھر پر ہیں تو امی کی ہاتھوں والی اس بریانی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ان معنی ہے بہت ہی زبردست بریانی ہے جس طرح سے وہ نکالتی تھی دیکھیں اسی طرح سے میں اسے گملی میں نکال رہی ہوں اسٹیل کی گملی اسی طرح سے ہوتی ہے بہت گھروں میں آٹا بھی اسے گھنہ جاتا ہے اس میں ڈال کر تو آپ کو یہ بریانی کے ریسپی کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا میری بریانی کے ریسپی سے کافی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ بیل آئیکن سے ملتی ہے تو میرے اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ